دوستو سب بھی بتاتے ہیں اور آئیوروید بھی بتاتا ہے کہ چنہ خانا چاہیے تو دوستو چنہ کھانا کون سا چاہیے چنہ آپ کو یہ کھانا چاہیے یا کوئی کھانے والا چنہ کوئی اور ہوتا ہے تو دوستو اسی ویڈیو کے اندر میں آپ کو وشتار سے بتاؤں گا کہ آپ کو چنہ کون سا کھانا چاہیے اور کتنی ماترہ میں کھانا چاہیے اور کون سا کھانا چاہیے دوستو اگر آپ چنہ صحیح نہیں کھاؤ گے یا صحیح چننے کا آپ پریوگ نہیں کرو گے تو چننہ آپ کو خراب بھی کر سکتا ہے تو اس ویڈیو کے اندر آپ کو میں ڈیٹیل سے بتانے والا ہوں کہ آپ کو چننہ کون سا کھانا چاہیے چلی سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو نمسکر دوستو سماغتا ہے آپ سبھی کا ہماری یوٹیوب چینل پر دوستو کیسے ہیں آپ سبھی دوستو آپ چننہ کھانے کے فائدے تو جانتے ہوں گے اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو میں آپ کو جلدی سے بتا دیتا ہوں چننے کو کوئی بھی کھا سکتا ہے مہلائیں بچے یا پھر جوان یا پھر بڑے چننہ کھانے کے انہیک فائدے ہیں دوستو ایورویدک کے اندر بہت فائدے بتائے گئے ہیں چننہ کھانے کے چننے کے اندر برپور ماترہ میں کیلشیم ہوتا ہے جس کے وجہ سے ہمارے دانت ہمارے جوڑ تتھا انہی پرکار کے کسی بھی درد کے اندر چننہ ہے وہ بہت کارگر ہے اور ہمارے جو دماغ کی سکتی ہے وہ بھی بڑھاتا ہے چننا چننہ ودارتیوں کے لئے بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے ان کی سمرendra سکتی بڑھاتا ہے چننہ تو اگر آپ بچوں کو چننہ دے رہے ہیں تو آپ دہی کے اندر یا پھر ڈال کے اندر ان کو چننہ دے سکتے ہیں اور اگر آپ ایک یوہا ہیں آپ چننہ کھانا چاہتے ہیں یا پھر آپ ایک مہلہ ہیں یا آپ ایک گربتی مہلہ ہیں تو آپ صوبہ آپ چونہ پانی پی سکتے ہیں رات میں گہوں کے دانے کے برابر آپ چونہ گلاس کے اندر بھگو کر چھوڑ دیجئے اور صبح اس کو بنا ہلائے گلاس میں سے نکال کر وہ پانی آپ پی لیجئے جس سے کہ آپ کے شریر کے اندر جو چونہ ہے وہ کیلشیم اور جو آئرن کی جو کمی ہے یا جو آئرن کی اپنے شریر کو جتنی جرورت ہے اس کے حساب سے وہ اس کے مطرح ہے وہ پریپورن کر دیتا ہے دوستو یہاں پر بات یہ اٹھتی ہے کہ چونہ کھانا کون سا چاہیے بہت سے لوگ بتاتے ہیں کہ یہ چونہ آپ کو کھانا چاہیے یہ چونہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی چونہ ہے جو لوگ تمباکو کے اندر ڈال کر اس کو کھاتے ہیں تمباکو کے اندر لگا کر اس کو تمباکو کے ساتھ چباتے ہیں اور ایک چونہ آتا ہے دوستو پان والا چونہ جو کہ پان کے اوپر اس طریقے سے لگا کر وہ یہ چونہ ہوتا ہے جو کی پان کے اوپر لگایا جاتا ہے اور پان کے ساتھ اس چننے کو کھایا جاتا ہے تو اس کی پیکنگ الگ طریقے کی ہے اور اس کی پیکنگ الگ طریقے کی ہے تو اس میں سے ان دونوں میں سے آپ کو کھانے والا چننہ کون سا ہے اور کون سا چننہ کھانا چاہیے اور کھانے میں صحیح چننہ کون سا ہے تو یہ چیز میں آپ کو آج بتانے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو دوستو یہ چننہ کیا ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سا الگ quality کا چنہ ہوتا ہے جو کہ پورے طریقے سے کھانے کے لیے صحیح نہیں کہہ سکتے اس کو یہ صرف تمباکو کے اندر ملا کر جو کی لوگ لگاتے ہیں یہ وہ والا چنہ ہے اور یہ وہ والا چنہ ہے جو کی پان کے اوپر لگا کر کھائے جاتا ہے تو کھانے کے اندر اگر آپ کو چنہ پینا ہے پانی کے ساتھ یہ چنہ آپ ڈیلی سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں کھانا تو آپ یہ پان والا چنہ لیجئے آپ کو پان کی دگان سے مل جائے گا اگر آپ کو یہ چنہ کہیں نہیں مل رہا ہے تو آپ میں ڈسکریس نے آپ کو ورس اپ نمبر دیا گیا ہے وہاں پر آپ ہم سے منگوا سکتے ہیں آن لائن اوڈر کر کے آپ ہم سے ورس اپ پر ڈال کے یہ چنہ آپ کو ہم بھیج دیں گے تو دوستو یہ چنہ آپ کم سے کم تیس دن تک continue کھائیے اس کے بعد میں آپ دیکھئے آپ کے شریر کے اندر اتنے improvement ہوگے آپ کے شریر کے اندر اتنی مضبوطی آئے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے دوستو اگر آپ ٹوٹ پیسٹ کرتے ہیں صبح اٹھ کے تو اس ٹوٹ پیسٹ کے اندر آپ تھوڑا سا چھوڑنا اور تھوڑا سا نمک ڈال لیجئے اس کے ساتھ آپ ٹوٹ پیسٹ کیجئے تو آپ کے دانت ہے وہ نکھر کرائیں گے اور مضبوط بھی آپ کے مسوڑے ہیں وہ بھی مضبوط ہو جائیں گے اور اگر آپ صبح یہ پانی کے ساتھ اگر لے لیتے ہیں تو آپ تیس دن چینجنگ کے اندر آپ خود اپنے شریر کے اندر ایک چینجنگ پاؤ گئے اپنے جوڑوں کے اندر اپنی ہڈیوں کے اندر اتنی مضبوطی آ جائے گی آپ سوچ نہیں سکتے دوستو آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا اگر پسند آیا ہو تو ہمارا ویڈیو ضرور سے لائک کیجئے اور ہماری چینل کو سبسکرائب ہماری چینل کو سبسکرائب